اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں بی ایج فر یو چینل آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنا سونی درتی ایپ میں ریجسٹریشن کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس میں اپنے پوائنٹ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ پیسے بیٹھتے ہیں اپنے پاکستان میں یا کسی ملک میں پاکستان مک کا یا سونی درتی تو پاکستان میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپ پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا ہے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے کونٹیٹ کر سکتے ہیں کومنٹس میں بتا سکتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور میں جانا ہے پلے سٹور میں جانے کے بعد آپ نے سرچ کر لینا ہے سونی درتی ایپ یہ سونی درتی ایپ آگئی ہے اس کو آپ لوگوں نے ڈالوڈ کر لینا ہے یہ میرے پاس پہلے سے ڈالوڈ ہے آپ لوگ نے اس سے ڈالوڈ کر لینا ہے میرے پاس یہاں پہ یہ ڈالوڈ ہے تو چلیے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایسا پیج آئے گا آپ اپ ڈیٹ کے بعد تو ریمیٹنس کا مطلب ہے کہ پیسے بیجنے والا آپ یہاں سے بیجتے ہیں وہ والا اکاؤنٹ بنانا ہے یا آپ ریسیو کرتے ہیں آپ کو کوئی اور بیجتا ہے باہر ملک سے وہ تو میں یہاں سے بیجتا ہوں تو ریمیٹنس سیلیٹ کروں گا یہاں پہ ریجسٹر پہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں سکتے ہیں آپ ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے ریجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایسا ثارم آ جائے گا اس کو یوزر ٹائپ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ ریمیٹر رہنے دینا ہے بینفری کرنا ہے تو وہ کر دیں میں ریمیٹر رہنے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے فول اپنا نام دینا ہے جو بھی آپ کا نام ہے سی اینائی سی پہ یہ ایسی ایکزمپل میں یہ محمد علی لکھا ہوا ہے جو بھی آپ کے سی اینائی سی پہ نام لکھا ہے بلکل ویسے ہی نام یہاں پہ فل کرنا ہے آپ نے پھر اس کے بعد اپنے فادر کا نام یہاں پہ ایڈ کرنا ہے فادر کا نام ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی مدر کا نام ایڈ کرنا ہے جو بھی صحیح نام تمام ڈیٹیل آپ صحیح دیں گے تو یہ وریفائی اکاؤنٹ ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا اس کے بعد آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ نے پلیس آف بارچین ہے کہ آپ کی پدائش کہاں پہ ہوئی کس جگہ پہ ہوئی اس شہر یا زلے کا نام لکھ جائیں گے اس کے بعد کنٹری آف ریسیڈنٹ آپ اس وقت کونسی ملک میں ہیں کونسی کنٹری میں ہیں وہ یہاں سے آپ لوگوں نے سلیٹ کر لینی ہے جو بھی ملک میں ہیں یہاں پہ اپشن آجائے گا سلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا پورا سی این آئی سی نمبر دے دینا ہے یہاں پہ سی این آئی سی ایشو ڈیٹ دے دینا ہے یہاں پہ پاسپورٹ دے دینا ہے کہ آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے انٹرنیشنل پاسپورٹ ہے جو بھی ہے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر وہ یہاں پہ آٹ کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاسپورٹ نمبر لکھا ہوا ہے نیچے یہاں پہ آٹ کرنے کے بعد یونیک آئی ڈی یونیک آئی ڈی کا کیا ہے کہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ اپنا اکامہ نمبر بھی ابھی سعودیہ میں ہیں تو یہاں پہ اکامہ چلتا ہے یو اے ای میں ہیں تو وہاں پہ ان کے اپنی آئی ڈی چلتی ہے وہ آپ نمبر یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ موبائل نمبر جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہے جو چل رہا ہے کیونکہ اس پہ آپ کو ویریفیکشن کا میسیج آئے گا وہ یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد جہاں پہ آپ لوگوں نے ای میل ایڈریس لکھنا ہے ای میل ایڈریس اپنا لکھنے کے بعد جہاں پہ نیچے پاسورڈ لکھا ہوا ہے پاسورڈ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی فاسٹ لیٹر بڑا لکھنا ہے اس کے بعد نمبر بھی لکھنے یا ایک سپیشل کریکٹر بھی دینا ہے سپیشل کریکٹر کون سا دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے یہ ہے کوئی بھی سپیشل کریکٹر ان میں سے آپ لوگ دیں سکتے ہیں یہ آپ لوگ دیں گے تو دینے کے بعد نیکس کریں گے تو آپ کے موبیل فون پہ ایک ایس ایم ایس آئے گا جب وہ ایس ایم ایس آئے گا وہ کورڈ آپ لکھیں گے تو آپ کا یہ اکاؤنڈ بن جائے گا اکاؤنڈ بننے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا سی این آئی سی نمور ڈالنا ہے میں اپنا سی این آئی سی نمور ڈالیتا ہوں یہاں پہ آپ نے پاسورڈ ڈالنا ہے اس کے بعد لوگن پہ کلک کر دینا ہے میں نے لوگن کر دیا ہے دیکھیں میرا لوگن ہو گیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا سونی درتی ایپ لوگن ہو گیا ہے اسے آپ کیا کر سکتے ہیں ویو بینیفٹ پہ جاتے ہیں پاسپورٹ رینیو کر سکتے ہیں ایف بی آر ٹیکس دے سکتے ہیں پی آئی اے کی ٹکیٹس کا ہے انشورنس کا ہے آپ یہاں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ پوائنٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا دل کرے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ اس میں پوائنٹ ایڈ کیسے کرتے ہیں آپ نے پیسے بیجے ہیں تو آپ کو ایک ٹی ٹی نمبر ملتا ہے جب بھی آپ پیسے بیجتے ہیں تو ایک ٹی ٹی نمبر کا ایس ایم ایس آپ کے پاس آتا ہے آپ کے موبائل میں یا جو بھی آپ کو سلپ ملتی ہے اس کے اوپر ٹی ٹی نمبر لکھا ہوتا ہے جو آپ پاکستان میں کسی کے بائن نیم بیجتے ہیں تو اس کی طرف وہ ٹی ٹی نمبر لکھا ہوا آتا ہے جس کی مدد سے وہ پیسے نکلواتا ہے اور اس کے ایڈی کارڈ پہ جاتے ہیں تو اس کے لئے یہ سیلف آوارڈ پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا آگیا ہے ٹی ٹی نمبر ٹرانزیکشن ریفرنس نمبر ٹی ٹی نمبر یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ جتنی بھی آپ نے اماؤنٹ سینڈ کی ہے پی کی آر پاکستانی جو بھی وہ ٹی ٹی کا آپ کو ملے گا آپ کو پتہ ہوگا پاکستانی کتنی ام ایڈیا فرمیٹنس آپ نے کب بھیجی ہے وہ یہاں پہ لکھنی ہے آپ لوگوں نے اس کے بعد لکھا جائے گا رمیٹنس ٹرانسکشر ٹائپ آپ نے بینک اکاؤنڈ میں بھیجا ہے یہ آئی ڈی کارڈ پہ بھیجا ہے تو یہاں پہ آپ نے اگر سین آئی سی پہ بھیجا ہے تو یہ کلک کر لیں گے اگر آپ نے بینک اکاؤنڈ میں بھیجا تو یہ کلک کرلیں گے نیسٹ کریں گے تو وہ و είναι کریں گے ایک دو دن میں آپ کے جو ہے پوائنٹ یہاں پہ ایڈ ہو جائیں گے اور یہ پو کر سکتے ہیں یہ آپ چیک سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں ایف بی آر کے ٹیکس میں پاسپورڈ میں سکول فی میں سٹیڈ لائف انچورس میں یوٹیلٹی سٹور پہ بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں تو اوورسز پاکستانیوں کے لیے یہ بہت اچھی ایپ ہے امید کرتا ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی بھی منمات چاہیے تو آپ مجھے کومیٹس کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کی جئے گا شکریہ